اسلام علیکم یورونیر اسلام علیکم فرمائیے میں انڈیا سے بولا ہوں خوشیرات حامدہ واد سوشل ڈسٹنسن سوشل ڈسٹنسن اس کے بارے میں کبھی ہوا ایسا بنا بنا ہے ٹھیک ٹھیک شکریہ سوشل ڈسٹنسن کے بارے میں پوچھیں کہ پہلے کبھی ہوا تھا یا یہ کیا ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو ماہرین نے فن نے فاصلہ بتا دیا کہ تین فوڈ چھے فوڈ جو بھی ہے اتنی دور رہ کے بات کریں یا یہ کہ ماسک لگا کے بات کریں تو یہ طبیع احتیاطی تدابیر جو ہے جس کو موجودہ جو ہے مستند علماء نے ریکمنٹ کیا اور وہ سوشل ڈسٹنسن کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر رائج ہیں اور ملکوں کے اندر جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں مسلمان غیر مسلم سب یہ بھی ہے لیکن علماء اثر میں سے بعض علماء وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ سوشل ڈسٹنسی کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اس لئے کہ یہ بیماری کا جو ہے جو تصور ہے اور اس کے ذریعے سے ایک کو دوسرے کو لگ جانے کا جو تصور ہے وہ کہتے ہیں کہ شریح نہیں ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کر دیا کہ بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی لہٰذا کیونکہ سوشل ڈسٹنسی کا مقصد یہ ہے کہ بیماری اس کی ہمیں نہ لگ جائے اس کے جرسیم ہمیں نہ لگ جائے تو وہ علماء کہتے ہیں کہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی دوسرے کو نہیں لگتی ہاں لگے گی تو اللہ کی طرف سے لگے گی جیسے پہلے کو لگی دوسرے کو بھی اسی طرح لگے گی وہ اپنی یگا ان کے دلال ہیں تو بعض وہی کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسی کی ضرورت نہیں ہے آپ نارمر لائف گزاریں لیکن یہ ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ پر یقین و ایمان پختہ رکھیں تو لہٰذا آپ کو کوئی بیماری ٹچ نہیں کرے گی تو یہ دونوں طرح کے موقف ہیں اب ہر شخص اپنے ایمان و یقین کے لیول کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکتا ہے ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ نیار مجھے لگ نہ جائے اپنے آپ میں کمزوری بشری تقاضی کے اطرح کمزوری محسوس کرتا ہے اس کے لئے بھی یہ اور اس سکت کا راستہ موجود ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرے لہذا احادیث تیبہ میں اس کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے کہ فردہ من مجھومی کمہ تفیر من اسد کہ ایسے بھاگو جزامی اور کوڑی سے جیسے شہر سے بھاگتے ہو تو یہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا گوہ ہے کہ آپ نے اشارہ دے دیا ہے لہذا اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے تو بھی وہ شریعت پر عمل ہے لیکن دوسرا ایک شخص کہتا ہے نہیں بھی مجھے میں اپنا ایمان و یقین ہے اللہ تبارک و تعالی ہی جو بچانے والے ہیں مجھے پروانی نارمل لائف گزارتا ہے سنت مصافر بھی کرتا ہے مصطب موانقہ بھی کرتا ہے اور نارمل لائف گزار رہا ہے اللہ بھی یقین رکھے تو وہ اس کے پاس بھی شریع دلیل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا فرمایا کہ یہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا لہذا اس وجہ سے وہ سوشل ڈسینسنگ نہیں کرتا لہذا یہی وجہ کہ تاؤن جز زمانوں میں پھیلا بعض صحابہ اکرام کے زمانوں میں تاؤن پھیلا تو وہاں پہ صحابہ اکرام نے سوشل ڈسینسنگ نہیں کی جمعہ کے اجتماعات ہوتے رہے مسجدیں کھولی رہی مسجدیں بند نہیں کی مسجدیں کھولی رہی اور اکٹھے صفوں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے رہے تاؤن والا بھی کھڑا رہا بغیر تاؤن والے بھی ساتھ کھڑے نمازیں پڑھ رہے تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ وہاں انہوں نے فاصلے کر لی ہوں یا تاؤن والوں کو کہہ دیو کہ آپ یہ گھروں میں رہے مسجدوں میں نہ آئے ایسی کوئی دلیل نہیں لہذا ایمان و یقین کے لیول پہ لہذا بہت سے لوگ نہیں کرتے تو جو اس پہ عمل کرے تو وہ بھی شریعت پہ عمل کر رہا ہے لہذا اس کو بھی مورد الزام نہیں ٹھائرے جا سکتا تو یہ ہے تو یہ فیصلہ ہر آدمی اس کو کہتے ہیں مبتلا بھی ہی کی رہے جو بندہ اس میں مبتلا ہے وہ خود اپنے ایمان و یقین کے لیول کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ مجھے سوشل جسنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو بھی شریعت کے مطابق ہے نہیں کرنا چاہتا تو بھی شریعت کے مطابق ہے کیوں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کو خارج لگ گئی آپ نے فرمایا کہ اس کو خارج کیسے لگ گئی انہوں نے کہا جی خارجی اونٹوں میں مل گیا تھا اس لئے خارج لگ گئی تو نبی نے فرمایا فمن آد الولا تو پہلے کو خارج کس نے لگائی تو وہ صحابی کہنے وہ تو اللہ کی طرف سے لگی فرمایا دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے لگی تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی دوسرے کو لگتی نہیں ہے زیادہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو گویا کہ صحابی نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ مل گیا تھا تو لگ گئی تو آپ نے کہا کہ نہیں اس سے نہیں فرما پڑتا لگ نہیں تو اللہ کی طرف سے سب فیصلے ہوتے ہیں بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اب بندہ جب ایمان و یقون مضبوط رکھے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ صرف حلق تک نہ رہے یہ قلب کے اندر بھی اگوئی اتر گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی نسرت سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جواب آپ کا بہت شکریہ